ہلو گائیس کیسے ہوتا ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ امپورٹنٹ خبر دینے والا ہوں کہ آخر کمپنیاں بیسک سیلری کم کیوں لگاتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کی سیلری مال لیے ایک ہزار درم ہے یا پندرہ سو ہے یا دو ہزار درم ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بیسک یہ لوگ کم ڈالتے ہیں مال لیے چھے سو درم سات سو درم ایسا کر کے اس کے پیچھے کاران ہے کیونکہ ہم لوگ جلدی بازی میں جوب ملنے کے جلدی بازی میں یہ چیز نہیں سمجھ پاتے ہیں بعد میں جب ہم لوگ کو پروبلم آتا ہے اس تک سمجھ میں آتا ہے جب تک ہم لوگ کے لیے بہت دیری ہو چکی ہوتی ہے ہم لوگ ایک بار ایگریمنٹ پر اگر آپ سائن کر دیا تو اس پر آپ کو دو سال کام کرنا ہی پڑتا ہے تو میں سوچا آپ لوگ کے لیے اس کا جانکاری دے دوں تاکہ آپ لوگ سترک ہو جائے اور سعودھان ہو جائے ٹھیک ہے تو ایمپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ کی سیلری بیسک کم لگا رہی ہے کوئی بھی کمپنی تو اس میں لانگ ٹائم میں آپ کو پروبلم ہونے والا ہے پہلے تو سوٹ ٹائم میں اگر آپ اوبر ٹائم کرتے ہو اس پر فرق پڑے گا یا پھر بہت دنوں کے بعد اگر آپ جاتے ہو ملے دو سال چار سال پان سال دس سال کے بعد جاتے ہو فائنل اس ٹائم جو گیجویشٹی کا پیسہ ملتا ہے دوستو وہ بھی کم ملتا ہے کیونکہ وہ حصہ بیسک کے حساب سے سیلری ملتی ہے اس لیے اگر بیسک سیلری کم لگا رہی ہے کمپنی دوستو تو آپ بلکل سائن نہیں کرنا اگر دو سو درم کم دے رہی ہے کمپنیاں وہ بلکل مطلب اس پر صحیح ہے بٹ اگر سیدھا کم کر رہی ہے بیسک ہی کم کر رہی ہے تو آپ کو بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے کیونکہ یہ چیز پتا نہیں ہوتا ہے ورکروں کو ورکر کیا سوچتے ہیں کہ مالی کمپنی دو ہزار سیلری لگائی ہے تو چلو دو ہزار تو مجھے ملے گا بٹ ایسا نہیں ہے دوستو کیونکہ یہاں پہ آٹھ گھنٹہ کے علاوہ اگر آپ کام کرتے ہیں تو دو گھنٹہ چلتا ہے تو دو گھنٹہ جو آبار ٹیم چلے گا اس کی سیلری دوستو وہ آپ کو بیسک سیلری کے حساب سے جوڑی جائے گی یا پھر آپ گیجویٹی جاؤ گے تو جو فائنل پیسہ ملے گا تو وہ بیسک سیلری کے حساب سے ملے گی اگر دو ہزار رہے گا تو دو ہزار کے حساب سے بہت زیادہ پیسے بن جائے گا اس لیے کیا کرتے ہیں کمپنیاں بیسک کم ڈالتی ہیں یہاں پہ تو آپ کی بیسک اگر کمپنی زیادہ ہی کم کر رہے ہیں ہزار سے کم کر رہے ہیں دوستو تو آپ بالکل نقصان میں رہو گے اور پھر آگے چال کے آپ کو پروبلم ہو دوسرا ایمپورٹنٹ یہ بھی ہے کہ ملے آپ کی بیسک اگر سیلری کم ڈال رہی ہے کمپنی لاؤس میں چلا جائے یا کمپنی بند ہو جائے یا کمپنی کے ساتھ آپ کا مدبھید ہو جائے تو جب آپ کلیم کر سکتے ہو کہ میری اتنی مہنی کے سیلری باقی ہے یا مجھے گجویٹی باقی ہے تو وہ لوگ کیا کرے گا کہ بیسک کے حساب سے آپ کو پیسے دے گا اس لیے اگر آپ کی سیلری ملے پندرہ سو لگ رہا یا ہزار لگ رہا تو بیسک اگر سات سو پان سو چھ سو لگا رہی ہے تو آپ ایسے نہیں کرنا نہیں تو آپ کو لانگ ٹائم کیلئے پرابلم ہوگا آپ سوٹ ٹائم میں تو کوئی پرابلم سوچو کہ ہاں جتنی بولا ہے اتنا تو دے رہا ہے نا جب آپ کو لانگ ٹائم میں جب ایسا بینیفٹ نہیں ملے گا اس ٹائم سمجھ میں آئے گا اس لیے میں سوچا دوستو آپ لوگ کے ساتھ یہ ویڈیو سیر کر دیا جا کیونکہ جب ہم لوگ سٹارٹنگ میں یہاں پہ آ رہے سے دوستو تو بتانے والا کوئی نہیں تھا ہم لوگ بھی کم بیسک میں پہلے سائن کر لیے تھے اب پتہ چلتا ہے اس کا نقصان تو دو طریقے سے سکھ سکتے ہو یا خود گلتی کرو خود سکھو یا پھر دوسرے کے گلتی سے سکھ لو تو مطلب کلیر یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی کمپنی بیسک کم لگاتی ہے تو اس کا نقصان بہت زیادہ ہو جاتا ہے دوستو آپ کم بیسک سیلری میں اگر آپ کی سیلری ایک ہزار سے کم بیسک کوئی بھی کمپنی لگا رہی ہے تو آپ کو یہاں پہ نقصان چھوڑ کے فائدہ نہیں ہے اس لئے آپ سائن بلکل نہیں کرنا اور اگر بولنا کہ یہاں جو بھی سیلری ہمیں دے رہے ہو وہ بیسک میں دو تب ہی میں سائن کروں گا تو یہ اپ ڈیٹ تھا دوستو میں سوچ آپ لوگ کے ساتھ سیر کروں ملتا ہوں نئے اپ ڈیٹ کے ساتھ نئے جانکاری کے ساتھ جب تک جائے